نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ سبحانہ وتعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر مسلمان بنا کر ہر طرح کی تعلیمات سے نماز ہے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ظاہری یا چھپا ہوا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالی نے ہماری رہنمائی نہ کی گئے ہمیں صرف ظاہری عامال کے بارے میں ہی تعلیم نہیں دی گئی بلکہ اپنے اندر کو سمارنے اپنے اندر کو خوبصورت بنانے جسے اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا اور کوئی بھی نہیں دیکھتا اس کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی ہمیں تعلیمات دی گئی ہم سب یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے اللہ اکبر سب سے بڑا ہے لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بڑے ہو جاتے ہیں جو کام ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسے تو ہم بہت ہی اچھی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو کام ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کرنا ہوتا ہے بعض اوقات اس کو سستی کے مارے کرتے ہیں بعض اوقات تو کرتے ہی نہیں ہیں خواہ و فرض ہی کیوں نہ ہوں پر اور بعض اوقات بس ایسے ہی چل چلاو سے کام لیتے ہیں اپنے ظاہر کو سجانے کے لیے بہت سی محنت کوشش وقت سرمایہ لگاتے ہیں لیکن اپنے اندر کو سوارنے کے لیے اندر کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم کوئی فکر نہیں کرتے تو بتائیے کہ ساری دنیا کے لوگ بھی اگر ہماری تعریف کریں اور ہمارے ظاہر کی خوبصورتی کی تعریف کریں تو وہ کس کام کی اگر ہمارا اندر گندہ ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ پسند ہی نہ آئے اور اس بنا پر ہم ریجٹ کر دی جائے تو اس سے بڑی محرومی کونسی ہوگی تو آئیے آج ہم چند باتیں اپنے باطن کو خوبصورت بنانے کے لیے سیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو ہمارے دلوں میں اتار دیں ہمارے عمل کا حصہ بنا دیں اور ہم خود سب سے بڑے اپنا محاصبہ کرنے والے بنیں اور اپنی اصلاح کرنے والے بنیں کیونکہ ہم باہر سے سہارے ڈھونتے رہتے ہیں دوسروں پھر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی ذمہ داری خود نہیں لیں گے جب تک ہم خود اپنی فکر نہیں کریں گے اس وقت تک بات نہیں بنیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو طریقہ میں بتایا ہے وَهَيَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَعْرًا اہل وگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ یعنی اپنی فکر کرو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ تو سب سے پہلی فکر کس کی کرنی ہے خود ہمیں اپنی ذات کی کرنی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اپنی غلطیوں اپنی خطاؤں اپنی کوتاہیوں سے سب سے زیادہ خود ہم ہی واقف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا بلکہ انسان اپنے آپ سے خود خوب آگا ہے خواہ وہ کتنی معذرتیں پیش کریں کتنے ہی ایکسکیوزز تلاش کریں لیکن اس کو پتا ہے کہ وہ خود کیا ہے تو آئیے دل کو خوبصورت بنانے کے چند نسخیں چند ٹپس چند ترکیبیں سیکھتے ہیں اور ان کو اپلائے بھی کرتے ہیں تاکہ یہ دل اتنا خوبصورت ہو جائے کہ رب العالمین کو پسند آجائے اور قیامت کے دن يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا مَنُونَ إِلَّا مَنْ أَطَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے فائدہ نہ دیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا وہاں کوئی چیز فائدہ دے گی تو قلبِ سلیم ایسا دل کہ جو ہر طرح کی آلائشوں اور گندگیوں سے پاک ہو سلامت ہو جس کو اللہ سبحانو تعالیٰ پسند کر لے اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کے ذمہ جو چار کام کیے تھے ان میں سے ایک کام انسانوں کا تذکیہ کرنا بھی تھا لہٰذا تذکیہ کے لیے پیوریفیکیشن کے لیے پیوریفیکیشن اپ ہارٹ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وہ طریقوں سے زیادہ بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا وہ کیا طریقہ ہے آئیے اس حدیث کی روشنے میں سنتے ہیں عن ابي هرینہ رضی اللہ عنہ قال ابو حرینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف ریٹ بڑھاؤ نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع سودے پر سودا نہ کرے اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ظلیل کرتا ہے اور نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اور تیم مرتبہ فرمایا التقویہا ہونا تقویہا ہے تقویہا ہے اور کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا پورا حرام ہے اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت و عبرو آئیے اس حدیث کو ایک مرتبہ پھر سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے معنی پر غور کریں گے انشاءاللہ اخوة الاسلام اور اخوة الاسلام لا يظلمه لا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقویہ ها هنا ویشیر الی صدره تلاث مرات بحسب امرئ من الشر ای اخوه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمو ومالو وعردو تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تلقین کی وہ کیا ہے لا تحاست ہو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے سے جلس نہ ہو حسد کیا ہوتا ہے حسد سے مراد کسی دوسرے آدمی پر اللہ کی نعمت ختم ہونے کی خواہش کرنا یعنی اگر کسی کو کوئی نعمت ملے مال اولاد رزق میں برکت یا علم میں برکت یا کسی بھی اعتبار سے دنیا میں کوئی فضیلت کوئی بڑھائی تو اس کے بارے میں اچھی خبر سن کے خوش نہ ہونا اور اس بات کی تمنا کرنا کہ اس شخص سے یہ نعمت چلی جائے مسئلن اگر اولاد ہے تو دل میں یہ خواہش رکھنا کہ اس کی اولاد مر جائے مال ہے تو یہ تمنا رکھنا کہ یہ برباد ہو جائے کسی کی شادی ہو گئی ہے تو اس بات کی تمنا رکھنا کہ وہ فابس وہ خوش نہ رہ سکیں کسی کی خوشی دیکھنا سکنا کسی کی خوشی برداشت نہ ہونا کسی کا اچھا حال اچھا نہ لگنا یہ ہوتا ہے حسد اور بعض لوگ تو صرف اس حد تک نہیں کرتے کہ وہ ان کو اچھا نہیں لگتا بعض لوگ تو عملاً اسے چھیننے کی کوشش بھی کرتے ہیں کچھ لوگ بیک بائٹنگ شروع کر دیتے ہیں ایسے شخص کے خلاف جس کے پاس کوئی نعمت ہوتی کوئی الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ جادو کا سہارا لیتے ہیں اور ایسے کام شروع کر دیتے ہیں جن کا کرنا کفر ہے یعنی کسی بھی دھاگے پر اگر کوئی نوٹ لگا کے کچھ پڑتا ہے تو یہ صحر کی قسم ہے جادو کی قسم ایسا کرنا اس کو کفر قرار دیا گیا ہے کچھ لوگ قتل تک کر دیتے ہیں جیسے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا حسد اور قتل حسد کی وجہ سے ہوا تھا کیونکہ ایک کی قربانی قبول کر لی گئی تھی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی تھی تو اس نے کہا اچھا تمہاری قربانی قبول ہو گئے تم مجھ سے آگے نکل گئے میں تمہیں مار ڈالوں گا لَأَقْتُ لَنَّكُ ابلیس کو آدم سے کیا ہوا تھا حسد تو آئیے ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے دل میں دوسرے انسانوں کے بارے میں دوسرے مسلمانوں کے بارے میں کیسے جذبات ہوتے ہیں جب ہم کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں مثلا کسی کا کپڑا اچھا دیکھا کسی کا زیور اچھا دیکھا یا پھر کسی کے بچے کی کامیابی کوئی ہوئی کسی کے جوب اچھی لگ گئی کسی کو کوئی اور نعمت مل گئی تو اس وقت ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے اگر ہم خوش نہیں ہوتے اور اس پر ناراض ہوتے ہیں تو یہی حسد ہے اور امام ابن تیمیہ نے اس کے بارے میں کہا کہ حسد یہ ہے کہ دوسرے آدمی پر اللہ کی نعمت کو ناپسند کرنا یعنی اس کے ختم ہونے کی تمنا نہ بھی ہو تو اس بات کے اندر جلن کڑن کہ اس کو کیوں مل گیا ہے اسے نہیں ملنا چاہیے تھا ساری دنیا کو مل جاتا ہے اس کو نہ ملتا کیونکہ مجھے یہ انسان پسند نہیں اور یاد رکھئے کہ یہ حسد بعض اوقات قریبی رشتوں میں بھی ہوتا ہے محبت کرنے والی رشتوں میں بھی آ جاتا ہے بہن بھائیوں میں آ جاتا ہے جیسے اخوانی یوسف یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک پیغمبر کی اولاد تھے ایک اچھی جگہ ان کی تربیت ہو رہی تھی لیکن شیطان نے کیسا ان کو پھانسا اور کیا کرا دیا اس حسد میں کہ ہمارا باپ ایک بیٹے کی طرف یا یوسف علیہ السلام کی طرف کیوں زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اس کو یہاں سے ہٹا دو اس کو یہاں سے نکال دو سارا معاملہ حل ہو جائے گا یہ انسان کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے بعض اوقات بہن بھائیوں میں یا ان کے آپس میں بچوں میں یا پھر دوستوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے ہم دوسروں کے ذمہ دار نہیں ہیں ہم کس کے ذمہ دار ہیں اپنے ذمہ دار جب بھی دل میں ایسا کوئی خیال آنے لگے کسی کی خوشی پر ناخوش ہونے لگے تو فوراں سوچیں یہ اللہ کی تقسیم ہے یہ میرے رب نے اس کو دیا ہے کیا میں اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ ایک گھر میں دو بیٹے ہیں دونوں کی شادیاں ساتھ ساتھ ہوئیں ایک بہو کے اولاد ہو گئی دوسرے کی نہیں ہوئی اب جس کی نہیں ہوئی اس کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے دوسرے کی گود میں بچہ دیکھ کر اپنی گود خالی دیکھ کر اس کی جذبات کیا ہیں اگر اللہ سے دعا کرتی کہ لیکن اگر وہ یہ تمنہ کرتی کہ مجھے نہیں ملا تو اس کو کیوں ملا اس سے بھی چھن جائے اور کسی طرح ختم ہو جائے یہ چیز درست نہیں یہ قابل قبول نہیں اس کی اجازت نہیں یہ دل کا گناہ ہے جسے بندے نہ بھی جانتے ہو اللہ تعالی جانتا ہے اس لیے اس سے پرحیز کرنے کی ضرورت ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے بہن بھائیوں میں سے کسی ایک کو اللہ تعالی بیٹے دے دیتا ہے اور دوسرے کے پاس صرف بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں بھی مشکل شروع ہو جاتی حالانکہ اگر انسان دیکھے تو بیٹے ہو یا بیٹیاں اللہ تعالی قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے دونوں ملا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانج رکھتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا اولاد اللہ تعالی کی تقسیم ہیں کسی کو حق نہیں کہ اللہ کی تقسیم پر نالاز ہو ایسا بندہ بندے کے ساتھ نہیں اللہ تعالی کے ساتھ جنگ پر آ جاتا ہے مقابلوں پر آ جاتا ہے کہ تُو نے ایسا کیوں کیا لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل قلب سلیم ہو تو کسی کو بھی کچھ ملے ہاں دین کی دولت دنیا کی دولت کسی بھی قسم کی کوئی نعمت تو کیا کرے اس کو خوب اچھے دل سے مبارک دیں اور اس پر خوش ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے اس کو عطا کیا اور اگر آپ کسی کی نعمت پر خوش ہوں گے تو اللہ تعالی آپ کو بھی عطا کرے گا کیونکہ آپ کا یہ رویہ شکر بزاری کا رویہ ہے دیکھئے ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ رازق اللہ ہے اور جس کو وہ چاہے بے حساب رزق دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اس کے دینے میں کوئی رکاوٹ ڈالی نہیں سکتا اور اگر وہ نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع دل جد من کل جد اے اللہ کوئی نہیں روک سکتا جو آپ عطا کرنا چاہیں اور کوئی نہیں دے سکتا جو آپ نہ دینا چاہیں اور کسی دولت مند کو اس کی دولت آپ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اس لئے اللہ تعالی نے ہمیں کیا حکم دیا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدِكُمْ أَلَا بَعْدِ کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اور ہر ایک کو کسی نہ کسی چیز میں دوسرے سے بہتری عطا کی ہے تو پھر کیا نہ کرو اس پر تمت تمنا کرو کہ ہمیں بھی یہی ملے کیا کرو کیا مانگو وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اللہ سے اس کے فضل کی دعا کرو اللہ سبحانہ وتعالی سے اس کے فضل کا سوال کرو کہ یا اللہ تو نے اس کو عطا کیا ہے تو مجھے بھی عطا کر سکتا ہے تو جب کسی کی نعمت دیکھیں تو اس پر برا نہیں مانیں اسے دیکھ کر اپنے لئے نعمت مانگیں جیسے زکریہ علیہ السلام نے کیا تھا کہ جب وہ حضرت مریم کے پاس جاتے تھے ان کے کفیل تھے اور دیکھتے کہ ان کے پاس ترہ ترہ کے رزق ہیں ترہ ترہ کے پھل ہیں ترہ ترہ کی چیزیں ہیں اور ان کے پاس بڑھا پیج میں بھی اولاد نہیں تھی تو انہیں وہاں دیکھ کر یہ نہیں ہوا کہ اسے جلس ہوں کہ اچھا یہ ایک لڑکی اور چھوٹی سی لڑکی ہے اور اس کو اللہ نے اتنا کچھ دیا اور مجھے نہیں دیا تو میں اس کی کفالت نہیں کرتا اور یہ جائے اپنا کام خود کرے اور اپنی ذمہ داری خود لے پیچھے نہیں ہٹے نہیں اسی جگہ زکریہ علیہ السلام نے اپنے لئے اپنے رب سے دعا کی یہ عمل کیا بتاتا ہے کہ جب آپ کو کسی کی نعمت پر رشک آئے رشک جائز ہے کہ انسان سوچے کہ اچھا اس کو ملے اللہ مجھ بھی دے تو اگر کسی کی نعمت پر رشک آئے تو کرنا کیا چاہیے وہی دیرہ دین اللہ سے دعا مانگے مثلاً آپ کو کوئی چیز چاہیے اور آپ کسی کے پاس دیکھتے کہ وہ ہے تو بجائے اس کے کہ آپ جلیں کڑیں آپ کیا کہیں یا اللہ تو نے اسے دیا تو مجھے بھی دے سکتا ہے مجھے آپ سے چاہیے مجھے کسی انسان سے نہیں چاہیے اور مجھے کسی سے چھینا بھی نہیں اور نہ میں یہ تفنہ رکھتا ہوں کہ کسی سے چھینا جائے تو مجھے اپنے فضل سے عطا کر اسی لئے دعا سکھائی گئی اللہم انی اسألک من فضلک العظیم اے اللہ میں تجھ سے تیرا عظیم فضل مانتا فضلک العظیم بہت بڑا فضل مانتا اور پھر اور بھی دعایں سکھائے گئے اللہم انی اسألک من الخیر کلی عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اے اللہ میں تجھ سے خیر و بلائی کا سوال کرتی وہ جو جلدی ملنے والی اور وہ جو دیر سے ملنے والی وہ جو میں جانتی اور وہ جو میں جانتی بھی نہیں کہ وہ میرے حق میں بھلا ہے مجھے وہ بھی عطا کر کیا مشکل ہے وہ وقت جو ہم جلے کڑنے میں گزارے وہ وقت جو ہم غیبت میں گزارے وہ وقت جو کسی کے خلاف سازج کرنے میں گزارے وہ وقت جو ہم پریشان ہونے میں گزارے ہم کیوں نہ اللہ سے دعا کرے کہ یارب تو مجھے عطا کر اور تیرے خزانے بہت وسیع ہیں انکا علا کل شئی قدیر اور تو یقینا یقینا ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے تیرے لئے کچھ مشکل نہیں تو مجھے عطا کر زکریہ علیہ السلام نے جب دعا کی تھی اتنی تڑپ کے ساتھ تو کیا ہوا انتہائی بڑھامے کی عمر میں اللہ نے ان کو اولاد دے دی کیونکہ وہ کہتے تھے اللہ تجھ سے مانگ کے تو میں کبھی نامراد رہا ہی نہیں تجھ سے مانگنا اور مانگتا چلا جاؤں گا آخر دم تک مانگو گا ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ مانگتے رہنا چاہیے مانگتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی ناومید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے خزانے بہت مسیح ہیں زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے ملکیت میں لیکن منافقوں کو اس بات کا علم نہیں اس لئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے اور آپ کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہتے آپ کو تنگ کرتے ستاتے تو پہلی چیز یہ ہے کہ حسد نہیں کرنا دوسری چیز ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو وہ کیسے ایک دوسرے کے خلاف قیمت بڑھا کے مثلاً ایک شخص کوئی چیز بیچ رہا ہے تو دوسرا شخص جو اس کا دوست ہے وہ آ کے کہے اور لوگوں کو سرانے کے لیے کہ میں اس کو اتنے میں خریدوں گا مجھے مہنگی بیچ دوں حالانکہ اس کا ارادہ کوئی نہیں خریدنے کا وہ صرف بولی دے رہا ہے قیمت بڑھانے کے لیے کچھ لوگ یہ ٹرک کرتے ہیں ایک چیز کی قیمت یعنی معمول سے یا جو اس کی اصل قیمت ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی کس وجہ سے صرف اس لیے کہ کچھ ایسے پیکٹرز بیچ میں آ جاتے ہیں کہ دھوکے کے ساتھ اس قیمت کو بڑھا دیا جاتا ہے مثلاً ایک شخص کہتا ہے میں سو روپے کھلوں گا تو دوسرا کہتا ہے میں ایک سو پانچ دیتا ہوں تیسرا کہتا ہے میں ایک سو دس دیتا ہوں چوترا کہتا ہے ایک سو بیس دیتا ہوں حالانکہ انہوں نے لینا کوئی نہیں ہوتا تو محض چیز کی قیمت زیادہ کرنے کے لیے زیادہ منافع کمانے کے لیے اس قسم کے حربے اختیار نہ کرو دھوکہ نہ دو کیونکہ اس سے دوسرے پر ساتھ زیادتی ہو جائے گی پھر ہے ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو یہ بغض کیا ہوتا ہے بغض ہوتا ہے دشمنی اور بغاوت کے اسباب پیدا کرنا اصل میں لفظ بغض جو عربی کا لفظ ہے جیسے محبت کے لفظ کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے اگر آپ سے کوئی پوچھیں محبت کیا ہوتا ہے تو آپ صرف فیل کر سکتے ہیں آپ کے اندر ہوتے لیکن آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے یہ کہنا ڈیفائن اور اس کا میننگ نہیں بتا سکتے کہ محبت کیا ہوتی زیادہ کہیں گے کسی کو چاہنا پیار کرنا وہ کیا ہوتا ہے you can't ڈیفائن اسی طرح بغض جو ہے منفرت اور کراہت اور دشمنی بغاوت ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن بغض کا لفظ بغض ہی ہے یعنی ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک ہے حسد اور ایک ہے بغض یعنی ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرو ایک دوسرے سے دشمنی نہیں کرو ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرو پھر ہے ولات ادا برو ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو یعنی اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی رنجش ہے دل میں تو وہ نظر آجائے سامنے سے تو در سے مو موڑ کے کہیں اور چلا جائے یا انسان نگاہیں ہی نہ ملائے یا ایک دوسرے کی مدد ہی نہ کرے اور ایک دوسرے کی خلاف کام شروع کر دے اس کی اجازت نہیں یا بلا وجہ کسی کی نکتہ نظر سے اختلاف کرے یا رائے سے اختلاف کرے بعض اگر تھا کہتے ہیں کہ اللہ واسطہ کا بیر کوئی وجہ نہیں ہوتی کوئی دلیل نہیں ہوتی لیکن زد ورائے زد کہ میں نہ مانوں اس چیز سے پرحیز کرنا چاہیے اس چیز کو آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ دل آپ کا مان رہا ہے کہ دوسرا شخص سچا ہے وہ درست کہہ رہا ہے لیکن چونکہ آپ کو اچھا نہیں لگتا اس لئے آپ خام خام میں اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے پھر فرمایا وَلَا يَبِعْبَادُكُمْ عَلَا بَيْعْبَعَدُ ایک دوسرے کے سعودے پر سعودہ نہ کرو وَكُونُ عَبَادُ اللَّهِ اِخْوَانَا اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ یعنی بھائی کون ہے جو اپنے بھائی کے لئے وہ پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے پھر فرمایا المسلم و اخلمسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے یعنی دوستی محبت اور خیر خواہی میں وہ بھائیوں کی طرح ہے لا يَظْلِمُهُو وہ اس پر ظلم نہیں کرتا جو اس کا حق بنتا وہ اس کو دیتا ہے چاہے وہ رسپیکٹ ہو عزت ہو محبت ہو کچھ بھی ہو کیونکہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے اپنے سے بڑوں کو عزت دو اب وہ بڑا کسی بھی اعتبار سے بعض لوگ عمر میں بڑے ہوتے ہیں بعض ویسے رتبے اور مقام میں بڑے ہوتے ہیں تو کسی بھی اعتبار سے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو آپ پر فوقیت دی ہے تو اس کا احترام اور اس کو ملنے والی نعمت کو ایک نالج کرنا اور اس کا حق دینا یہ انسان کے اپنے ہی حق میں بہتر ہے کیونکہ بعض وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو عزت دی تو شاید ہماری عزت میں کمی ہو جائے گی تو یہ چیز درست نہیں اگر ہم نے کسی کی تعریف کی تو شاید اس سے ہماری کوئی تعریف میں کمی ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا اس لیے خاص طور پر حکم دیا گیا کہ کسی کے حق میں کمی نہ کرو اور ظلم جو ہے وہ جان مال اولاد ہر چیز پر ہوتا ہے تو کسی بھی قسم کے ظلم کی اجازت نہیں بلا یخدلو اور اس کا ساتھ نہ چھوڑے یعنی جہاں کسی مسلمان بھائی کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور تم اس پوزیشن میں ہو کہ مدد کر سکتے ہو تو اس کو بے یارو مددگار نہ چھوڑو اس کو ہیلپ کرو اس کے کام آؤ مثلا اگر انسان دیکھتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو درانے دمکانے کی بات کر رہا اور انسان پاس سے گزرتا ہے تو اس کا نوٹس لے اور جو ایسا کر رہا ہے اس کو منع کرے موسیٰ علیہ السلام جو نکلے تھے اپنے گھر سے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ان کو پکار رہا ہے مدد کرنے کے لیے تو وہ آگے بڑھے اگرچہ وہ انہوں نے اس کو ہٹانے کے لیے ہاتھ مارا لیکن اس کی ڈیتھ ہو گئی اس میں لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اصل میں نیت تو قتل کی نہیں تھی وہ تو قتل خطا تھا لیکن وہ بڑھے کیوں تھے آگے وہ مظلوم کی مدد کرنے کے لیے مظلوم کے کام آنے کے لیے پھر اس کے بعد آپ دیکھئے ولا یک بھی بہو اور نہ اس سے کوئی جھوٹ بولے یعنی اسے کوئی جھوٹی خبر نہ دے کوئی مزاق میں بھی اس کے ساتھ غلط بیانی نہ کرے اور جھوٹ جو ہوتا ہے وہ عام طور پر کب بولا جاتا ہے جو مثلا سودے وغیرہ کا لیندین ہوتا ہے بعضوں کا چیز بیچنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہماری قیمت خرید بھی نہیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تو صرف دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے اور اس سے زیادہ پیسے حاصل کرنے کے لیے ایسا کام کیا جاتا ہے پھر فرمایا ولا یحقروہ اس کو اپنے سے چھوٹا خیال نہ کرے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر نہ سمجھے کیونکہ انسان کے کچھ عامال ظاہری ہوتے اور کچھ بات نہیں ہوتے جو ظاہری عامال ہوتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے ایک شخص کا عمل کی کونٹیٹی بڑی نظر آ رہی ہو کسی کو لیکن ہو سکتا ہے جو دوسرا شخص بظاہر بلکل سادہ سا نظر آ رہا ہے اور کوئی بہت بڑی ہستی نظر نہیں آ رہی لیکن آپ کو کیا معلوم اس کا اپنے رب سے کیسا تعلق ہو اس کے دل میں اللہ تعالی کی کیسی محبت ہو وہ چھپ کے کیسے کیسے نیکی کے کام کرتا ہو جو آپ کو علم نہیں ہو سکتا ہے وہ اللہ کا دوست ہو اور جو شخص اللہ کے دوستوں کو حکیر سمجھے وہ اللہ تعالی کو ناراض کر دیتا ہے اس لیے کسی کو بھی اس کے معمولی لباس کی وجہ سے یا معمولی تعلیم کی وجہ سے دنیاوی معمولی سٹیٹس کی وجہ سے یا دین کے علم بظاہر کمی کی وجہ سے حکیر نہ سمجھو تمہیں نہیں معلوم کہ اس شخص کے اندر کونسی چھپی گوئی خیر ہے وہ بھی ہے جو صرف اس کے رب کو پتا ہے اور تمہیں نہیں پتا کیونکہ واللہ ہو یعلم وانتم لا تعلوم اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے پھر فرمایا التقویہہنا تقویہ یہاں ہوتا ہے یعنی تقویہ ہاتھ پاؤں میں نہیں ہے تقویہ سکاف میں نہیں ہے تقویہ لباس میں نہیں ہے تقویہ دل میں ہے تقویہ کا مقام یہ ہے گویا دلوں کو خوبصورت بنانے کے لیے جو چیز چاہیے وہ ایمان اور تقویہ ہے اور تقویہ کیا ہوتا ہے اللہ کا ڈر کہ دل میں ہر وقت ایک تو اللہ کی یاد رہے دوسرے اللہ کا ڈر رہے اور وہ ڈر انسان کے اندر اتنا سٹرونگ ہو کہ وہ اس کی وجہ سے کوئی غلط کام نہ کرے اور کسی غلط چیز کی طرف نہ پڑے پھر اس کے بعد فرمایا بحث بمرئم من الشر کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے اپنے سے کم تر جانے کیونکہ کسی کو حقیر سمجھنا ہے یہ دراصل گناہ ہے اور جو گناہ کرتا ہے وہ دراصل پھر حقیر ہو جاتا ہے اللہ کی نکاح میں اور اس انسان کی برائی کے لیے بس اتنا گناہ ہی کافی ہو جاتا ہے یعنی کون اچھا ہے کون نہیں اچھا یہ کوئی نہیں آپ کو بتائے گا لوگوں کی نظر میں مت دیکھیں اپنا مقام کہ دس لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ آپ بہت اچھے ہو گئے اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کون ہیں اور آپ دوسروں کو کیا مقام اور کیا رتبہ اور کیا درجہ دیتے ہیں پھر آخر میں فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا پورا حرام ہے اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت یعنی ان تین چیزوں کو ضائع کرنا نقصان دینا پامال کرنا جائز نہیں اور پھر اگر ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ یہ زیادتی کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کے نماز بزے پھر اس کے کام نہ آئیں گے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے پاس دھیروں نیکی ہوں گی پہاڑ برابر لیکن اس کے ساتھ اس نے کسی کمال کھایا ہوگا کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہوگا کسی کے ساتھ کوئی اور جاتی کی ہوگی تو وہ سارے اپنا حق لینے کے لیے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور دینے کے لیے سوائے اپنے عمال کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس کی سارے نیکیا حق داروں کو دے دی جائیں گے جن کے ساتھ دنیا میں وہ زیادتی کرتا رہا اور آخر میں پھر بھی ابھی کچھ لوگ کھڑے ہوں گے سب نیکیاں صفہ ختم سب نمازیں روزیں حاج زکاة خیرات سب ساپ ہو گیا پورا خزانہ خالی ہو گیا ابھی بھی کچھ لوگ کھڑے وہ کہتے ہیں ہمارا بھی حق چاہیے ہم کو ہمارے ساتھ کیوں ظلم اور زیادتی کی تھی ہمیں کیوں وقیر سمجھا تھا ہمارے جان مال پر کیوں ڈاکہ ڈالا تھا تو اب اس کے پاس تو کچھ دینے کو ہے نہیں اب کیا ہوگا ان لوگوں کی جو برائیاں ہیں وہ اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی اور ان کی سزا یہ بھگتے گا تو یہ معاملہ بہنوں آسان نہیں چھوٹا نہیں اس لیے ہمیں سب سے زیادہ اپنے دلوں کی اصلاح کی ضرورت ہے جو صرف ہم خود دیکھتے ہیں کوئی اور نہیں دیکھتا اور پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ جب ان میں سے ایک ایک خرابی ہوتی ہے تو وہ بھی بری ہے لیکن جب یہ خرابیاں آپس میں مل جاتی ہیں مثلا حسد کی بنا پر نفرت شروع ہو گئے بغز آگیا اور بغز کی بنا پر اس کو عملی طور پر نقصان پہنچانے کی کوششن شروع ہو گئی اور پھر صرف نقصان چھوٹا موٹا نہیں اس پر ظلم اور زیادتی کے حد تک انسان بڑھ جائے اور پھر اس کے خلاف ایک پورا گروہ کٹھا کر لے اور اسے تنہا چھوڑ دیں تو یہ ظلم پر مزید ظلم ہے ظلمات ایک اندھیرے پر دوسرا اندھیرہ اس لیے اس بات کا پورا پورا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب برائی پہلے ہی مرحلے میں دل میں پیدا ہو تو ادھر ہی اس کا خاتمہ کر دیا جائے اور ابتدا کہاں سے ہوگی کہ کسی کی نعمت دیکھ کر انسان کیا نہ کرے حسد نہ کرے کسی کی نعمت دیکھ کر برا نہ مانے دوسروں کی خوشی پر خوش ہو دوسروں کو ملنے والی نعمتوں پر راضی ہو کہ یہ میرے رب کی تقسیم ہے پھر اسی طرح حسد کے مختلف مرتبے ہوتے ہیں اس میں ایک طرح جائز رشق جس میں انسان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھے یا وہ کسی بھی مقام اور رتبے تک پہنچے ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو عالی مقام پر دیکھنا چاہتے اور بعضوں کہتے ہیں وہ بچوں کو مثالیں بھی دیتے کہ دیکھو فلان کہاں پہنچ گے اور تم بہت نکمیوں کیا کر رہے ہیں تم ایک کمپاریزن میں بھی لے آتے ہیں یا دیکھو وہ تمہارے جو انکل ہے نا ان کی طرح تم نے بننا ہے ان سے بھی آگے نکلنا ہے تم اپنے اببہ سے بھی آگے نکلو گے اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ماں یا بیٹا جو اببہ سے کوئی حسد کرتے ہیں یا اببہ کے رتبے کو کم کر رہے ہیں نہیں یہ جائز ہے کہ انسان کسی بڑے سے بڑے صاحب نعمت کو دیکھ کر کہے کہ مجھے بھی اس جیسا یہ اس سے بھی آگے نکلنا ہے لیکن اس کی نعمت اور اس کے رتبے پر وہ برا نہ مانے تو کوئی حرج نہیں یہ رشک ہوتا ہے یعنی اگر آپ کو کسی کی اچھائی بری نہیں لگتی لیکن آپ اس جیسا یا اس سے بھی آگے نکلنا چاہتے ہیں تو اور خصوصاً اگر نیکیوں میں تو نیکیوں میں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہی چاہیے نیکیوں میں تو دور لگانی ہی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک یا حسد دو چیزوں پر جائز ہے ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس کو راہ حق پر خرچ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس کو اللہ نے قدرت بھی دی کہ وہ خرچ کرے یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا نا ورنہ احضرت الانفس الشخ دلوں میں تنگی رکھ دی گئی ہے تو جو اس تنگی کے خلاف فائٹ کر کے اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو یہ اللہ کی اس پر رحمت اور نعمت ہے تو فرمایا ایک شخص جس کو اللہ مال دے اور خرچ کرنے کی توفیق بھی دے خطرت بھی دے کہ اس کے اندر خطرت اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے دوسروں کے ساتھ خیر بھلائی کرنے کی اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے علم دیا ہو حکمت دی ہو اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا اور اس کی تعلیم دیتا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ رشک کیا جا سکتا ہے کہ اللہ جیسے فلان شخص کے پاس مال ہے اور وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو مجھے بھی دے تاکہ میں بھی اس کی طرح یا اس سے زیادہ تیرے راستے میں خرچ کرو اس میں کوئی برائی نہیں بلکہ اس پر عجر ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے اور سچا ارادہ کرتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا تو اس کے لئے مکمل نیکی لکھ لی جاتے ہیں ہاں اسی طرح اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ نہیں کر پاتا اگر تو مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکا تو گناہ ہے اور اگر ویسے ہی خیال بدل دیا تو نہ گناہ ہے نہ نیکی ہے لیکن اگر اللہ کے در سے اس ارادے کو بدل دیا تو اس پر بھی عجر یہاں پر آپ دیکھئے کہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ مالدار ہے اور خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو آپ کہتے ہیں کہ میں بھی ایسے ہی اللہ کے راستے میں دوں اس سے بھی زیادہ دوں تو یہ پسندیدہ چیز ہے اور اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ برے راستوں میں خرچ کرتا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ مجھے بھی مال ملے تو میں بھی ایسے کاموں میں لگاؤں تو اس کی اسی کی طرح پکڑا جو اصل میں کر رہا ہے غلط کرنے والے کے برابر ہی اس کی پکڑا ہے صرف اس کے ارادے اور نیت کی وجہ سے کیونکہ اِنَّمَلْا عَمَالُ بِنْ نِيَّاتُ عَمَال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے پہلا شخص تو مال والا ہے دوسرا ہے علم والا کہ جس کو اللہ نے علم دیا حکمت دی سمجھ دی اور اس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے دوسروں کو بھی تعلیم دیتا ہے تو انسان کو رشت آتا دیکھ کر کاش مجھے بھی ایسا علم ملے میں بھی ایسا کام اچھا کر سکوں میں بھی دوسروں کو سکا سکوں میرا عمل بھی اتنا اچھا ہو جائے ایسا کرنا بھی جائز ہے ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے پاس کیوں ہے اس سے چھنجے اور مجھے مل جائے تو یہ غلط ہوگا پھر آپ دیکھئے کہ رشت کرنے والوں میں اس سے جو بہترین مثالیں حضرت عاشق کی وہ کہتی ہے کہ میں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کبھی کسی پر رشت نہیں کیا ان کو وہ آئیڈیالائز کرتی تھی حالانکہ میرا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وفات کے بعد ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں ایسے گھر کی بشارت دی جو موتیوں سے بنا ہوا ہے نہ اس میں شور و غل ہے نہ ایزا اور تکلیف ہے موتیوں سے بنا ہوا اس وقت آپ لائٹس دیکھ رہے ہیں انہی کو آپ موتیوں کی شکر میں آپ دیکھئے کہ اگر سارا گھر ہی اس قسم کے پرز سے بنا ہوا ہو تو اس کا حسن کیا ہوگا لیکن ان کو صرف اس لیے نہیں کہ سب کچھ ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی وہ اعزاز تو ہے ہی اس لیے ملے گا کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں دینے والی تھی وہ اتنی مالدار خاتون تھی کہ جب ان کا تجارتی کافلہ مکہ میں داخل ہوتا تو مکہ کی زمین ان کے اونٹوں کی قدموں کی چاپ کی وجہ سے ہلنے لگتی تھی اس میں ایک وائبریشن پیدا ہو جاتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بزنس ٹرپ پر ہی بھیجا تھا جس پر آپ کی امانت دیانت سامنے آئی تو انہوں نے خود پروپوس کیا تھا کہ ایسے شخص کے ساتھ شادی کرنی چاہیے جو اتنا امانت دار اور سچا ہے تو ان کی چوائز کو آپ دیکھئے اور پھر کتنی وفادار اور کتنی مددگار تھی کہ ہر دکھ تکلیف میں آپ کا ساتھ دیا اور جب آپ کو تنہائی پسند آنے لگی آپ پہاڑ پر جانے لگے غارہ ہرہ میں جانے لگے تو انہوں نے مائنڈ نہیں کیا اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھا اس چینج کو ایکسپٹ کیا اور جب واپس ایک پیغام لے کر آئے تو سب سے پہلے اسے قبول کرنے والی تھی اور سب سے پہلے آگے بڑھ کر کمفرٹ دینے والی کہ آپ کو کمبل اڑھایا آپ کو کمفرٹ کیا پھر اپنے کزم کے پاس لے کر گئیں اور جہاں تک ہو سکا مدد کی اتنی مالدار خاتون جب آپ کے ساتھ قریش نے بائیکارٹ کیا اور شیب ابھی طالب میں بھیج دیا تو وہ آپ کے ساتھ تھی اور وہاں ان کو مسلسل پتے کھانے پڑے اور ایسی غزہ کے جو انسان کھانے ہی سکتا تو بلاخر وہ بیمار پڑ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا یعنی مرتے دم تک انہوں نے ہر دکھ سکھ میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی قربانیوں کی قدر کی اور ان کے لئے جنت میں محل کی خوشخبری دی تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ان پر رشک آتا ہے کیونکہ ان کو اللہ نے جنت میں مال کی خوشخبری دی تو رشک کے قابل پھر کون ہوا جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ حق کے راستے میں اس کو خرش کر رہا ہے